ہیلو فرینڈز میرے چینل میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم صرف دو چیزوں سے بہت ہی ٹیسٹی اور چھٹ پٹ سے بننے والا ناشتہ بنائیں گے جسے کہ آپ صبح کی جلد باجی میں بچوں کے ٹیفن کے لیے بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے بناتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ڈیڑھ کٹوری میدہ ایک کٹوری مٹر ایک چمت جیرہ ایک چمت کٹی ہوئی لال میرچ ایک چوتھائی چمت ہینگ ایک چھوٹی چمت گرم مسالہ اور نمک سواد کی انسار تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لی ہے ایک کٹوری مٹر تو اس مٹر کو ہم مکسر کے جھار میں ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ایٹ کر دیں گے ایک چھوٹی چمت جیرہ ایک چمت کٹی ہوئی لال میرچ تھوڑی سی ایٹ کریں گے کالی میرچ اور تھوڑا سا ہی ڈالیں گے اس میں ہم پانی اب اس مٹر کو ہم پیسیں گے اور بلکل اس طرح سے ہم اس کا پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے تو سارے پیسٹ کو ہم کٹوری میں نکال دیں گے اور جو پیسٹ مکسر کے جھار میں لگا ہے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کر اسے بھی ہم کٹوری میں ڈال دیں گے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم لیں گے ڈیڑھ کٹوری میدہ اس میں ایٹ کر دیں گے ہم سواد کے نسار نمپ ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چوتھائی چمچ ایٹ کریں گے ہینگ تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایک بڑا چمچ تیل اور پھر اس میں ایٹ کریں گے مٹر کا پیسٹ تو ایک ساتھ آپ سارا اس میں نہ ڈالیں اور پھر میدے میں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ہم آٹا کتھیں گے باقی بچا ہوا مٹر کا پیسٹ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے ملاتے ہوئے اس کا ہم آٹا گھت کر تیار کر لیں گے تو یادی جرورت لگے تو ہی آپ اس میں پانی ڈالیں نہیں تو اسی پیسٹ سے ہی آٹا اچھے سے گھت کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر آٹا اچھے سے گھت کر تیار کر لیا ہے اور پانی کا یوز ہم نے اس میں نہیں کیا تھا اب ہم آٹے میں اسے ایک بڑی لوئی لیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی ہم لوئی توڑیں گے کیونکہ ہم اس کی پوڑیاں بنایں گے سبھی تھوڑی ہوئی لوئی کو گول کریں گے سکھا آٹا لگا کر اس کی ہم پوڑی بیلیں گے تو آپ اس طرح سے تھوڑی چھوٹی اور تھوڑی سی موٹی پوڑی بیل لیں تو اسی طرح سے ہم نے یہاں پر ساری بیل کر تیار کر لی ہیں اور انہیں تلنے کے لیے ہم نے تیل گرم ہونے رکھا تھا تیل اچھے سے گرم ہے تو سابتھانی کے ساتھ تیل میں ہم پوڑیوں کو ڈالیں گے گیس کا فلیم لو کر دیں گے اور اچھے سے کرسپی ہونے تک انہیں ہمیں فرائی کرنا ہے جب دونوں ہی سائٹ سے اس طرح سے اچھے سے یہ سنیری ہو جائے پلیٹ پر نکال دیں گے اور اسی طرح ہم ساری پوڑیاں سیکھ کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے ساری پوڑیاں سیکھ کر تیار کر لی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بڑی ہیں صبح کی جلد باجی میں آپ اس طرح سے مٹر کی پوڑیاں بنا سکتے ہیں اسے آپ چائے کے ساتھ یا فرسبجی کے ساتھ سارف کریں اور یدی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں